اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر و ناصر و معین معزز ناظرین و ناظرات آپ کا مزبان وسیم عباس برکات اسم عاظم کی نئی قسط کے ساتھ نومی پرمیان کی سعادہ کی خدمت میں حاضر ہے ورنگار کلاک احسان ہے کہ اس نے ہمیں موالیان حیدر کررار میں شمار کیا ہمیں محبت اہل بیت علیہ السلام اور غم حسین نصیب کیا ایام اعضاء ہیں یقیناً آپ مجالس سے اور نوہ خانی و مرسیہ سے مستفید ہونے ہوں گے اور عظیم عبادت سے کہ جو غم حسین تھی عبادت ہے آپ مختلف مراکز میں شرکت فرما رہے ہوں گے ناظرین آج کا یہ پروگرام ہم نے بالخصوص درخواست کی ہے ڈاکٹر قبلہ سخاوت حسین صلیب علیہ صاحب سے کیونکہ ہر صاحب کی مصرفیات ملک سے باہر بھی رہے ہیں یہاں میں اور ملک کے اندر بھی ان کی مصرفیات اس وقت انتہائی قسل سے پروگرامز ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے بلاہ ان میں شرکت فرما رہے ہیں تو ہم نے چکے اب آپ کی کالز ہمارے جو لائیو نمبر ابھی سکرین پر دیا جائیں گے تو ان نمبر پر ہمارے بہت سے جو ویور سے ہم کی کالز آتی رہی کہ وہ برقات اسم عظم کی نئی قسط کا انتظار کرنے ہیں تو یہ نوہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں چونکہ آج سب نے بھی مجلس میں پہنچنا ہے ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آج کا پروگرام انشاءاللہ کریں اور اس کے ساتھ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ پروگرام دوبارہ ایک نئی قسط کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے دونوں نمبر اس وقت سکرین پر ہیں آپ اس نمبر پر کال کر سکرین ہمیں سوالات اپنے پوچھ سکتے ہیں اور آپ اپنے مسائل ہم سے بسکس کر سکتے ہیں تو آئیے ہم سب سے پروگرام کا آگاز کر دیں اسلام علیکم ورحمت علیکم السلام کیسے مزاج بزرد دعا ہے حضر چونکہ وقت اتنا نہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ مصرفیت ہے تو ہم انتہائی اختصار کے ساتھ بھی گزارش کریں گے آپ کی خدمت میں جو پچھلی دفعہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انبیائی کرام کی عدیہ کے متعلق آپ کو زیادہ فرماری بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیائی کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں بہت ساری دعائیں اللہ کی ذات سکیں اور امتوں کو بتائیں جو کہ ریکارڈ میں موجود ہیں میں نے اپنی کتاب برکاتی عصفی آزم میں بہت ساری دعاؤں کو کوٹ کیا ہے جو میں نے ذاتی طور پر آزمائی ہیں اور ان کے بڑے ہی فبائن مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا آپ نے رکنہ یمانی کے پاس کھڑے ہوئے دو رکت نماز پڑی فجر کی جائے اور اس کے بعد اللہ کی ساتھ سے طلبِ مدد کی اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے آدم میں یہ دعا ہوں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں آپ کی نسل میں کوئی بھی شخص اگر اس دعا کو پڑے گا تو میں خالق ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی دعا کو قبول کروں گا جو اس کی حاجت ہوگی وہ پوری کروں گا دنیا اور آخرت کی جو شے وہ مانگے گا وہ اسے میں عطا کروں اس کے سینے دل کو سینے جسم کو حکمت سے دانش سے بھر وہ دعا یہ ہے اللہ ہمینی اسعالو کا ایمانا تو باشرو بہی قلبی یہ دعا میں نے اپنی کتاب میں درج کی ہے اور اس کے علاوہ پنہ دعا اور ہے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ان میں ایک دعا اکرمین ہے اللہ ہمینی اسعالو کا بحق اکرمین علیکہ محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین ان اکرمین کا واسطہ دے کر جب انہوں نے توبہ طلب کی تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوگی اس دعا کو میں نے آزمایا ہے جس مقصد کے لئے بھی پنجدن پاک کا واسطہ دیا ہے اللہ کی ذات نے وہ مقصد پورا کر دیا اللہ ہمینی اسعالو کا ایمانا تباشر به قلبی ویقینا صادقا حتی اعلما انہو لنی یسیبنی اللہ ما کتبت لی وردنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم راحمین یہ مشہور دعا ہے جو رکلے جمالی کے پاس آپ نے قرار فرمائے اب آجا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جب کشتی ہجکولے کھانے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہزار مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جبریل علیہ السلام ایک تختی لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نوح اللہ کا حکم ہے اس تختی کو اپنی کشتی میں رکھنی وہ لاؤ حقیقت حقیقی لاؤ آج تختی اشیاء کی میوزیم میں موجود اور اس پہ لکھا وہ یہ تھا حبروں میں جس کا سجمہ بنتا ہے اللہ ہوگا ہے اللہمہ بحق محمد وعلي وفاتفہ والحسن 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 ہم آپ کی خدمت میں وہ فرقاتی ارسال کر دیں یہ دعا قرآن میں موجود ہے یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نبر اکتالیس میں اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ وظیفہ پڑھا کہ جس کے توسط سے اس اسم آزم کی وجہ سے آتش نبرود گلزار ہو گئی بہت ساری دعا ہے حضرت ابراہیم کی ان دعاوں میں رب جعلی مقیم السلام ومن ذریتی ربنا متقبل دعا ربنا تقبل مننا انکا انت السبیع العلیم ایک دعا جو مشہور ہے حضرت ابراہیم سے اللہ منی اصالو بے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ انت المرہوب رحمہ من کا جبیع و خلقق یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ انت رفیع و فی ارشکر من فوق سبع سماوات الاخر یہ ایک دعا ہے جس کے اینڈ میں حبروں کے الفاظ ہیں آہیاں شراہیاں یا کسیر الخیر و آل محمد ایک دعا یہ بھی ہے رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارد دعایں بھی منقول ہیں کہ جن دعاوں کو ہم کتبِ ادعیہ میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ربنا علا تجلل فتنتاً للقوم الظالمی و نجرا برحمتکا من القوم کافری انت مریونا فاقفر لنا ورحمنا وانت خیر الظافری سب اغفر لی و لی اخی و ادخلنا فی رحمت لا الانہ الا اللہ الحلیب الكریم یہ جو کلماتِ گشائش کہلاتے ہیں حضرتِ خدر کی دعا ہے بسم اللہِ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ کل نعمت من اللہ ماشاءاللہ الخیر کلو مید اللہ عز وجل ماشاءاللہ لا یسر بسوء اللہ حضرتِ یونس کی دعا ہے چالیس دن تک کوئی ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین پڑھے تو ایسے ہی وہ حالات سے باہر آ جائے گا جیسے حضرتِ یونس علیہ السلام شکمِ واہی سے باہر آگے اب یہ اور دعاوں کو ہم جاری رکھیں گے طریق مولا وسیع و باہر سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کوئی اور سوال ہے پھر یہ ادعیہ انبیاء جائے گا شکمِ اکسر ماشاءاللہ آپ نے مفصل انداز میں ارشاد فرمایا عبوماً لوگ یہ پوچھتے ہیں اور ان کے ازانِ آلیے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ دعا جو ہے اس کا انسانی زندگی میں کیا کردار کیا ہے اور پھر جہاں پہ انبیاء اکرام کی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ قرآن مجید میں بھی بہت سی دعاوں کا ذکر کیا گیا ہے تو فرد یہ ارشاد فرمایا کہ مسنون دعائیں اور غیر مسنون دعائیں ان میں فرق کیا ہے چونکہ عموماً ہمارے کچھ دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مسنون دعائیں کی پڑھنے کی تاقید ہے جیسے دعا قنود میں آپ کچھ دعائیں پڑھیں اس کی تاقید کیا ہے اور دوسرا یہ انبیاء کرام بھی جو دعائیں ہیں یہ ہماری مشکلات یہ حل کیلئے حد تک مفید صاحبی بہت امنا سوال ہے مسنون ہے سنت سے سنتی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمان مقدس میں جاری ہوئی ان کو مسنون کہتے ہیں یا ان کی اہربیت اترہ تو عصمت و طہارت علیہ وآلہ وسلم کی زمان مقدس میں جاری ہے غیرہ مسنون وہ ہوتی ہیں کہ جو ان کی زبان پر جاری نہیں ہوں بعد میں کسی نے کسی عالم نے پڑھی ٹھیک ہے وہ دعائیں بھی کرنے میں کوئی قبات نہیں مگر مسنون دعاؤں کی اس لیے اہمیت ہے کہ وہ کم از کم معصوم کی زبان پر جاری ہو چکی ہوتی ہے حضرت حود علیہ السلام کی دعا کے بارے میں میں نے اپنی کتاب پر لکھا ہے کہ حضور داخل ہوئے مسجد نبوی میں اور آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ دعائے حود علیہ السلام پڑھ رہا تھا تو حضور نے کہا کہ اے اپنے خدا تو سجدے سے سر اٹھا اس لیے کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ایک نبی کی دعا پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اے عبد خدا تو نے تو سواب لکھنے والے فرشتوں کو تھکا دیا وہ دعا حود سنو لیجیے جو مختصر سی دعا ہے مَا عَلَيْكَ يَا رَبِّ لَوْ عَرْزَيْتُ عَنِّي كُلَّ مَنْ لَهُ قِبَلِكْ دَوْعَةٌ فَغْفِرْتَ لِي مَا بَيْنِي مَبَيْنَكْ وَاَدْخِلْ لِجَنَّةَ فَإِنَّ مَقْفِرَتَكَ لِلْظَالِمِي فَغْفِرْتَ لِي یہ حضرتِ حود علیہ السلام کی دعا جس دعا کو سواب لکھنے والے فرشتے یہ کہہ کے چھوڑ گئے کہ ہم مزید سواب نہیں لکھ سکتے ہماری حمد جواب دے گئی ہے وہ حضرتِ تعود علیہ السلام کی دعا سن لیجئے اللہم لکا الحمد دائماً معا دوامک لکا الحمد باقیاً معا بقائق لکا الحمد خالداً معا خلودک ولکا الحمد کما یا مغیل کرم وجہک عز جلالک یا زل جلالک والاکرام یہ وہ دعا ہے کہ سواب لکھنے والے فرشتے قلم رکھ دیتے ہیں حضرتِ سلیمان علیہ السلام کی دعا سلیمان کے پاس وہ اسم حاصل تھا کہ وہ پرندوں سے بات کرتے تھے وہ ہوا پہ بسات بچھا دیتے تھے جہاں چاہتے تھے جا سکتے تھے قسمت میں کہ لگے تعالیوں کو کھر دیتے تھے کئی دعایں ہیں اصلاً ان اشکر نعمتك التي انعمت علیہ وعلا والدین وان اعمل صالحاً ترضاہو وادخلنی برحمتك في عبادك الصالحی یہ قرآنی دعا ہے اور ایک اور دعا ہے اللہمہ بنورک احتلیت و بفضلک استغیث و بنعمتک اسبحت و ہم سیت حاضحی ذنوبی لینہ یدائک استغفروک منہا و اتوبو علیک عاصف برخیہ کی دعا جس دعا کے سبب وہ تختب القیز کو ملک سبا سے بابل لے آئے وہ یہ ہے اللہمہ نی اسالوک بیندک انت اللہ لا الہ الا انت الحی القیوم الطاہر المطاہر الطاہر المطاہر نور السماوات والعرضی عالم الغیب والشہادت القبیر المتعال المنان ذو الجلال والاکرام ان تسلی على محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذاب کذاب یہاں پر اپنی حاجتوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شد یهود سے محفوظ رہے یہ وہ دعا ہے جس سے عرش الہی لرز جاتا ہے اللہ اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گوا رہو میں نے یہ دعا اس بندے کی قبول کر لی جسے دعائیں عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھ کئی دعائیں خاص طور پر دعا یہ ہے اللہ 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 بے اسب کبیر المتعال اللہ شر آداز سورہ اعراف کی آیت نمبر ایٹی نائن ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انتخیل الفاتحین یوشا بن نون کی دعا اللہ منیسوگا بسمک الطاہر المطاہر المقدس المبارک المخضون المکنون المکتوب على سرادق الحمد وسرادق المجد وسرادق القدرت وسرادق السلطان وسرادق السرائل عدو بینن لک الحمد لا الہ اللہ انت النور البارد الرحمان الرحیم الصادق والغیب والشهادت ودیو السماوات والأرض نور وقیاب حنان نور قائم قدوس حی اللہ یمود باقی دعا جاری رہے گی آپ اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات و ملان ملان صرف سے معلوم بن جا دعا ہے کہ حسن سے جادو سے ساری زندگی محفوظ رہے اس کے دنجے بھی ایسا حسار یا طائرہ ہو جائے جسے کہ کوئی فنی کر سکھے اور بچہ ساری زندگی جب بڑا بھی ہو ماشاءاللہ تو ترکی گڑے اور ملازمت بن جائے اور شادی گیا اور اس لگ کو کوئی ماشاءاللہ آپ کون اور کہاں سے کال فرم آرے میرے مہدی علی ترمیتی ہے میں نوی جب سے بول رہا ہوں اور میں تو آپ کی چینل کا بڑا عشق ہوں اور میں بڑے شوق سے دیتا ہوں اللہ تعالی آپ سلامت رکھے مہدی علی ترمزی صاحب آپ نے کال فرمائی اور پرگرام کا حصہ بنے ہم آپ سوال کا جواب بھی ارز کرتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھتے رہی اور علمائی ٹی وی کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں انشاءاللہ آپ کا سوال بھی ارز کرتے بہت شکریہ جناب بہلی علی ترمی صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات ہم بڑے شکر گزار کہ آپ برکات اسفی حظم کے نوے پروگرام میں آج شریک ہوئے ہیں شامل ہوئے ہیں آپ کا سوال بہت یمدہ ہے بلکہ یہ آج تقریباً ہر دوسرے گھر کا سوال حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے جلم کی وجہ سے قریبی رشتدہ خونی رشتدہ ممنون احسان لوگ بلند ریلیٹیوز حتیٰ کے پہلے درجے کے رشتے میں اس نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے اتنا ہی اشارے سے کہہ رہا ہوں پہلے درجے کے رشتے دھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جادو کرے اور ہمارے پیاروں کا گھر پر باند ہو اس لئے جادو اس وقت کی بہت بڑی آفت ہے اب آپ نے سوال فرمایا ہے وہ بہت ہی منفرد ہے یہ سوال آج تک نہیں آیا عموماً یہ سوال آتا تھا کہ جادو ہو جائے تو 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 کیسے ہو اس کے لئے قرآن کا تو ہے سورہ فلق سورة الناس معوزت ہے ان دو سورتوں کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑے آیت آیت کرسی کے ساتھ درود کے ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شر سحر سے رجات عطا فرمائے یا حضور کا ایک تعویز ہے جس کو حرز عبید جانا کہتے ایک صحابی تھے مقاس ابن ماس ان کی قریت تھی عبو جانا حضور تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ چیزیں مجھے غیبی ڈراتی حضور نے ان کو ایک تعویز لکھ دیا وہ تعویز ہماری کتاب میں موجود ہے برکات اسم آزم اور اور کتب عیاء میں بھی ہے کوئی بہن بھائی خط لکھے واپسی حفافہ بھیج دیں ہمارے مہمبر بن جائیں کیوی تاکہ ہمارا سلسل چلتا رہے کوئی اور آپ سے ڈولیشن نہیں تو وہ اگر تکیہ کے نیچے رکھا اور نے دیکھا میں گھر سے کوئی کالی سی بلا اُڑکے گئی اور یہ کہہ کہ گئی کہ جس جس گھر میں محمد مصطفی کا یہ خط موجود جائیں یہ تو ان کے لیے توڑ ہے اور بھی ہے تو یہ صرف دو اس کی ہے میں اپنی کتاب میں بہت زیادہ لکھے کہ میری کتاب ہے یہ اس پر میں نے بقیدہ ایک چپٹر قائم کیا ہے کشٹول سندرال میری کتاب ہے اس میں میں ایک چپٹر قائم کیا ہے جادو کا علاج ایسے یا آپ کتاب مگوا سکتے ہیں کتاب امیلی برکات اسم عظم بھی امیلی برکات کچھ رسکے آپ مگوا سکتے ہیں ہمیں آپ کال کریں یا ہمیں خط لکھیں کال کرنا ہو تو ہمارے جو نمبر یہاں پر سکرین پر آ رہے ہیں ان پر کال فرمال یا مجھے کال کر لیں 856266 5786 یہاں ہمیں خط لکھ دیں ڈاکٹر سخام اکس پی او باکس 521 لیان نیو جرزی 07002 حضم مہدی ٹی وی ایڈ جی میل نار کام پہ ہمیں ای میل بھی تو اس میں بہت تفصیل سے جانو کا دور لکھا کرمزی صاحب کا سوال ایک اور کہ آیا بچے پر جب بچہ پیدا ہوتا تو کیا اس پر کوئی ایسی دعا پڑھی جا سکتی ہے یہ بے حد اچھا سوال ہے پہلی مرتبا ہے اس کا جواب سن لی حضور پاک نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو معوزتین معوزتین کے تابیش پہنائی تھے میں یہاں سے اسطلال کر رہا ہو اگر بچہ جو پیدا ہوا اس کو سورہ فلق سورہ ناس کا تابیش پہلا دیا جائے دائیں کان میں ازان کہ دی جائے پائیں کان میں اقامت کہ دی جائے اور میرے تجربے کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوسو پچھون چھپن ستا من پڑھ لی جائے آیات کرسی دروت شریف پڑھ لیا جائے حدیث سلزت زہب پڑھ لیا چودہ معصومین کا نام لے چودہ معصومین کے توسط میں حصار الہی میں بچے کو دے دیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بچہ شر جادو سے محفوظ رہے گا بہت شکریہ جناب ترمزی صاحب مہدی علی ترمزی صاحب آب آب آرس آج نوے پروگرام میں پرکات اس میں آزر کے شریف کو شاہر جی قبلہ بہت شکریہ ناظرین آپ ہمیں کال فرما سکتے ہیں جو نمبر ہمارے سکرین پر آر ہے اب اس نمبر پر کال کر کے ابھی اگر ذہن میں کچھ سوال ہیں تو آپ ان کے جوابات جو ہیں وہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کی جوابات تو ادریس کریں گے اس کے دعا مخل عبادہ دعا تو عبادت کا مغز ہے تو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دعا نہیں کرتے اور دعا کے بغیر اندر کرتے بھی انتہائی مختصر دعا تو دعا کی اہمیت جو ہے اس پر ضرور روش جاتی ظاہر ہے کہ دعا کے بارے خود قرآن مجید بار فَلْيَسْتَجِبُونِ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ یَرْشُنُونِ ساتھ ضمیرِ متقلم کی نسبت کے ساتھ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے جب میرے بندے پوچھے آپ سے میرے میرے بارے میں فَإنی قریب بس میں اسے قریب اجیب و دعو تدائے میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے ازاد آنے جب مجھے پکارا جائے فَلْيَسْتَجِبُونِ وَلْيُؤْمِنُ بِي پس مجھے ہی پکارو مجھ پر ہی ایمان رکھو لَا اللہ ہمیشون سبحان سبحان معانی بیان میں کہتے ہیں کہ اگر ایک ضمیرِ متقلب سے کوئی کسی کو پکار لے یاد کر لے تو یہ محبت کی طریق میرا بیٹا میرا شگل میرا افتا میرا عزیز میرا رشتے دار میرا دوست میری کتاب میرا فون میرا پین میرا قلب وغیرہ جہاں تو اللہ نے سات مرتب سبحان جتنی آسمان ہے جتنی آیام ہفتہ ہے جتنی مرتبہ اہل بیت کے ریپیٹن ناموں کو نکال کے نام جتنی آیت ہے سورہ فاتح اتنی مرتبہ اللہ نے ضمیرِ متقلب سے اپنی طرح نشو میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یا نقصان فکارو نہ فکارو میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں اگر تم نہ فکارو فرماتا ہے اللہ ہم یرشو ان کا سٹیٹس اچھا ہو جائے رشید بن جائیں گے نیک بن جائیں گے کسی غیر سے نام امید لگائے مجھ سے امید لگائے وہ کریم رات ہے ہمارے پاس اتنی احادیث ہیں آپ نے خود ابھی کہا الدعا مخلق الدعا ترد البلا ان الدعا لیرد القضا الدعا ترسل مومن سبر ہے مومن علیکم بسلاح الانبیاء قیل ما سلاح الانبیاء قالا دعا الدعا سلاح المومن وغیرہ ایک دعا حضرت زکریہ علیہ السلام رب حبلی من لدن کا ذریعت اتنی انکا سمیع دعا اولاد کی اولاد کے لیے میں نے چار سو پچاس مرتبہ زندگی ایک دعا ازباد کو سنیدی آج وہ ہے حدیث سلسلت الزہب اس حدیث سلسلت الزہب کو اگر لکھ کے کوئی زافران کے ساتھ ارخِ غلاب کے ساتھ پیئے تو وہ یقیناً اولاد والا اولاد والی ہوگی نائیٹی ایٹ پرسنٹ میرا یہ نشخہ کامیاب ہوا ہے سروری نہیں کہ مجھ سے لکھوا ہے آپ خود لکھ لیں حدیث سلسلت اس نمبر کو دیکھ کے یہ نمبر سن بھی لیجئے 848 999 2263 اس نمبر پر آپ پار کر سکتے ہیں یا بعد میں اگر یہ پرگرام آپ ریکارڈٹ دیکھیں تو آپ المہدی ٹی وی ایجی میل ڈاٹ کام پر اپنے سوال بھیج سکتے ہیں یا آپ ہمیں ہمارا جو میلنگ ایڈریس ہے المہدی ٹی وی پی او باکس 521 ڈے آن نیو جرزی 07002 اس پر آپ اپنے سوال آجنے وہ بھیج سکتے ہیں یہ پرگرام انشاءاللہ ہر ہفتے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منڈے اور ٹیوزڈے یہ پرگرام آپ کے خدم میں لائف پیج کیا جائے اس وقت ہم لائف ہیں آپ کے سوالات ہم لے رہے ہیں ہمارا نمبر سکرین پہ ہے آپ کال کر کے اس پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں حضرت جو میں گزارش کی تھی سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ عموماً لوگ دعا کرتے ہوئے اس کی چاہت محسوس کرتے ہیں یا دعا کرتے ہوئے اپنے وقت کا زیادہ محسوس کرتے ہیں نماز پڑھ لی اور اس کے بعد انتہائی اختصار کے ساتھ یا بغیر دعا کی نماز تمام کر دی اس حوالے سے دعا کی اہمیت پر ذرا اگر کچھ اشارت محسوس کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ حدیث شریف ہے حدیث قدسی ہے ملکی جو شخص نماز پڑھے اور دعا نہ کریں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے تمہاری نماز کی ضرورت نہیں نماز کا اصل حدد بھی یہی ہے کہ تم اس انویسمنٹ کے بعد مجھے کوئی ڈیوائر کرو تو اس لیے مسنون دعا ہے تصویح فاطمہ دوزہ رہا ہے تو اگر آپ کو جلدی ہے مجبور ہے کوئی بات نہیں حافظ کو آپ چھوڑ بھی لیں مگر روٹین نہ بنا لیں جیسے آج کل ایک روٹین منفقی ہے ایک صاحب کو میں نے تصویح دی تو انہیں کہا جی ہم تو تصویح پڑھتے نہیں یہ آپ واپس لے بھی ہستہ ہستہ یہ کار خیر رکھ جائے تھا آج کے اس پروگرام میں پیچھاتا ہوں ایک اور بھی اضافہ کر دوں اس ہفتے پیٹرونڈوں میں تھا اور ایک بھائی کی کال آئی مجھے ذرا مجھے چند دن سلسل بخار بھی کہا تو ویسے بھی میرے پر نمبر نہیں تھا کال کرنے کے لئے تو میں نے ان کو کال کی کال بیک کی تو وہ بڑے حیران ہو رہے ہیں اور انہیں کہا کہ میں نے آپ کا ایک کالم پڑھا جس میں میں نے نادے علی پڑھے اور میں نے کہا بار اللہ میرا نقص صاحب سے رابطہ ہو نادے علی کے صدقے کہتے ہیں دو دن نادے علی پڑھیں دوسرے دن نام صاحب حالی کہ میں نے بخار کے اندر ان کو کال کی ان کو تو یہ بتا نہیں کہ میں بخار سے کال اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے نادے علی کی یہ فائدے آپ کے لئے انشاءاللہ آئندہ ضرور دیٹیل سے بیار ہوں گے آج کی حد تک میں انڈ میں نادے علی کے کچھ فائدے پیار کر دیتا ہوں پھر نادے علی کی قرار کروں گا اور آج کی حد تک ہم اختصار سے اجازت لے لیں گے اگر نہیں دو کالز ہوئی تو ہم لے لیں گے نادے علی کے چالیس فائدے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں وہ صاحب سبات کر لیجئے پین ہو تو نوٹ بھی کر لیجئے اگر کوئی شخص دشکنوں کے نرگے گھرا ہوا ہو تو سات بار نادے علی پڑھ کر ان کی طرف فوق دیں تو وہ آگدہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ گئے وہ قریبے رشتداری کیوں گا وہ محفوظ رہے گا اگر کوئی شخص اپنے دشمنوں سے خوف کھاتا ہو تو وہ نادے علی ستائیس بار نظہرہ پڑھے ہر قسم کے دشمن کے ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوگا اگر کسی پر جادو کیا گیا ہو وہ پوئے کا پانی لے کر یا بارش کا پانی لے کر سات مرتبہ اس کے اوپر نادے علی پڑھے پانی سے اس پانی سے نہا لے اور پی لے جادو ختم ہو جائے اگر کسی شخص کو زہر کھلایا گیا ہو تو چینی کے برتن میں مشکوز آفران سے نادے علی لکھتا ہے پانی میں گھول کر کسی پاک برتن میں ڈالے اور اکتیس بار نادے علی پڑھ کر دل کرے زہر کا اثر ختم ہو کوئی شخص بیمار ہو تبیم اس کے علاج سے آجز ہو تو بارش کے پانی پر نادے علی اٹھارہ مرتبہ پڑھے اللہ شفاہ دے اس پانی کو پھی کوئی شخص علم غم میں مبتلا ہو ایک ہزار مرتبہ نادے علی پڑھے اس کا غم علم چلا جائے پریشانی ختم ہو کسی شخص پر اس کا بزرگ یا حاکم غزمناک ہو جائے ماں باپ ناراض ہو گئے باپ اس ناراض ہو گئے تو اکتر بار نادے علی پڑھ کے چلا جائے ناراض کی ختم ہو گئے بلکہ میاں بیوی کے لیے بھی اس کو آزمائے گی اگر کسی شخص کو کسی جگہ ایلچی بنا کے بھیجا جائے تین دفعہ نادے علی پڑھ جائے تو اس کا فیغام مقبول ہوگا اگر کوئی شخص شبہ کے دن پہلی ساتھ میں نادے علی بارہ مرتبہ پڑھ لیں تو وہ جس سے بھی بات کرے گا اس کا نسخہ ایک صاحب ہے جو بغیر کسی توقع کے ایک بہت بڑے ملٹ کے سفیر بڑھ گئے انہیں ہماری کتاب سے یہ نسخہ استعباد اگر کسی پر تعمت لگی ہو تو وہ فجر کے بعد چالیس مرتبہ نادے علی پڑھے تعمت بڑھ گئے بارہ مرتبہ روزارہ جو شخص نادے علی پڑھے گا سقر چلا جائے گا پیسہ آ جائے گا جو اکتیس بار پڑھے گا دولت سے مانا مان ہوگا سترہ بار پڑھنے والا دشمنوں پہ غلبہ پائے گا اٹھارہ بار پڑھنے والا اپنے دشمنوں کی زمان بندی کر دے گا چونتیس یا چھبیس مرتبہ جو پڑھے گا اس کی مراد پوری ہوگی چالیس مرتبہ جو پڑھے گا اس کو غیبی خداروں کا علم ہو جائے تھا ایک صاحب نے یہ عمل کیا ہے ان کی بیٹی کا ایک کیس ہکا ہوا تھا پانچ ملین ان کے اور ان کی بیگم اور بچی کے اکاونٹ میں اس وقت جب میں مفتو کر رہا ہوں آ چکا آپ خود یہ عمل کر لیں ضرور نہیں کہ کسی سے کروائیں کتاب لے لیں کتاب خرید لیں یہ میں کتاب میں پرکات اسم حاضر میں سے آپ کی خدمت میں بحر کر رہا ہوں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حضور کو خواب میں دے سات بار نادے علی پڑھ کے سو جائے حضور خواب میں ملے سونہ بار پڑھے تو قیدی رہا پڑھا ہے کال لے لیے اس کو ہم کٹھ رہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب سے بات میں چاری رہا ہوں جی شورٹ سسٹر آپ کہاں سے کال فرماری میں مزوری سے بات چاہ رہا ہوں مزوری سے ابھی میں مولانا صاحب کو سوئے آپ دیکھ رہی ہوں جی جی اس پر وہ بتا رہے ہیں کہ نادیا علی کا اگر کسی کو کچھ جارو ہو تو وہ نادیا علی کا پانی جو ہے 48 ٹائم پڑھ کے جو ہے اس سے ناہا لیں سسٹر آپ کا سوال بہت اہم ہے ہم آپ کا سوال لے کے دیس وقت لائی پروگرام میں آپ کا سوال شامل کرتے ہیں اور آپ اس کو لائی ٹی بھی بھی اپنی جواب کو سن لیجئے بہت شکریہ آپ کا جواب بس کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن اور تمام بھائی بہنوں کو میرا سلام عرض ہو سسٹر نے سوال فرمایا ہے مزوری سے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات پر اضافہ فرمایا ہے بہن بھائی شکریہ اور بھی بہنوں کو بتائیے تاکہ وہ البہتی ٹی بھی دیکھتی رہے آپ میں تو سوال فرمایا ہے کہ پانی کی بے ادبی نہیں ملکل کوئی بے ادبی نہیں ہوتی پانی کی بلکہ پانی قرآن مجید پڑھ کے بھی پانی پر دم کیا جائے تو بقاعدہ پانی سے نہایا جا سکتا ہے پانی کی بے ادبی نہیں ہوتی بے ادبی ہوتی ہے تحریر کی اگر تحریر ہو بغیر بوضو کے اس کو ہاتھ لگائیں تو بے ادبی ہے اس میں کوئی شک نہیں البتہ آپ نے جو ایک سوال کیا ہے میں اس میں ایک احتیاط یہ کروں گا جتنے لوگ بھی دہائیں اور پانی سے وہ بوضو کر لیا کریں بہت اچھی بات ہے تاکہ تبرک ان کو شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو ہم سب کی مشکلات کو نادی علی کے صدقے میں بہت شکریہ آپ بہت شامل ہوئی ہمارے ساتھ اسم عظم کے آج نمی لائک پروگرام میں بحض کا راہ تھا کہ اگر کوئی شخص نادی علی کو سات دن تک سولہ بار پہلی پڑے تو اگر بے گنا قید میں ہے تو رہا ہو جائے گا میرے پاس وہ لوگ موجود ہیں میں ان کو انشاءاللہ آہندہ فروری سے لے آنوں گا یہاں پر کہ جن لوگوں کو اللہ کی ذات میں اسم عظم کی برکت سے آیت و کرسی کی برکت سے نادی علی کی برکت سے حدیث سلسلت اوزہاب کی برکت سے آئیم آتہار کے ناموں کی برکت سے چونہ معصومین کی برکت سے پیدن پاک کی برکت سے سورہ یاسین کی برکت سے اللہ نے ان پر ادایت کی مثلا ایسے لوگ ہیں جن کو ہم باقاعدہ لا کے پیش کر سکتے ہیں جو جیلوں میں تھے اور وہ رہا ہوئے یقین کریں انہوں نے رہا ہونے کے بعد ٹیکسی لے کر المہدی سنٹر کا پہلے دورہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں پہلے ڈاکٹر صاحب کو بتانے کہ آپ کے لکھے ہوئے کالم سے جیل میں پڑھ کر ہم نے عمر کیا اور اتنے دن میں ہم آزاد ہو کے آئے بخت اقبال میں اضافے کے لیے روزانہ پچاس مرتبہ پڑھیں نادی علی بخت اقبال مقدر بلد ہوگا تمام مشکلیں ہاں مشیلہ امور اگر آپ چاہتے ہیں کہ راز کھل جائیں آپ کے لیے سولہ مرتبہ روزانہ پڑھیں اگر کوئی شخص آٹھ دن تک مسلسل اٹھانہ مرتبہ پڑھتا رہے گا ہر قسم کے شرط سے محفوظ ہوتا ہے ستر بار نادی علی پڑھیں علم و حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں سولہ مرتبہ پڑھیں دولت حاصل ہوگا چالیس مرتبہ پڑھیں مطلوبہ شہر فتح ہوگا بخت و اقبال کی زیادتی کے لیے سولہ دن تک پچاس مرتبہ نادی علی کو پڑھیں دس مرتبہ پڑھیں عزت و غقار میں اضافہ ہوگا بیس دن تک بیس مرتبہ نادی علی پڑھیں دل کی مراد پائیں گے بیس دن تک تیس مرتبہ نادی علی پڑھیں تمام مسائل حال ہو جائیں گے دشمنی سے بچنا ہو بیس دن تک تیس مرتبہ نادی علی پڑھتے رہے اگر کوئی سو مرتبہ نادی علی پڑھے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اگر اس دل ہو بہادر بننا چاہے پچیت مرتبہ نادی علی پڑھے تو وہ بہادر ہو جائے گا سو مرتبہ نادی علی پڑھے تو دشمن کے دل نرب ہو جائے گا اگر کوئی دشمن کے شکرو مکرو شر و مکرو فریب سے ہیلے سے بچنا چاہے تو سو مرتبہ نادی علی پڑھے ایک ہزار مرتبہ باتہارت نادی علی پڑھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی بارہ ہزار مرتبہ پڑھے ہر مطلب ہر مقصد جوزی کلی پورا ہو جائے گا یا قاہر الادو یا والی الگوی یا مظر اجائی یا مرتضی علی ناد علی سنجی ناد علی مظر اجائی تجد ہو اولا رکف اللوائب کل حمد و غمم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یہ مولا علی سے آپ نہیں مانگ رہے مانگنا اللہ سے ہوتا ہے اللہ نے حضور کو کہا تھا جنگ احد میں اور جنگ خیبر میں یہودیوں اور کافروں کے خلاف علی کو بلائیے آپ کو علی کی صورت میں الہی مدد نہیں جائے سبحانہ بہت شکریہ سب چونکہ اب آپ کی بھی مصرفیت ہے اور ہمارا پرنام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے تو جن ناظرین کی ہم قول نہیں لے سکے ان سے معذرت خواہ ہیں اور جن بھائی اور بہن نے ہمیں کال فرمائی ان کی انتہائی مشکور ہیں آپ ہمیں کال فرماتے رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس حوالے سے کرتے ہیں کوئی سوال ہو آپ ضرور جو ہے انشاءاللہ اپنی کال فرما کے ہمیں ای میل کر کے آپ اپنے سوالات کے جواب نہیں کرتے ہیں ایوری منڈے اور ٹیوزڈے انشاءاللہ برکات ہے اس میں آزم جی ہے یہ آپ کی حدمت میں انشاءاللہ لائی پیش کیے جاتا رہے گا اور آپ کے سوالات کے جواب انشاءاللہ ہم برز کرتے رہیں گے انمیری ٹی وی دیکھنے کب ہو شکریہ اس کارے خیر میں آپ ہمارے ساتھ تعاون بھی فرمائیں نیچے ہمارا ٹکر چل رہے اس میں ہمارے نمبرز بھی ہیں ہمارا ایڈریس بھی ہے انمیری ٹی وی کی ممبرشپ کے لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں ایک ڈالر فر ڈے جو کہ تیس ڈالر مہینی کے بنتے ہیں آپ منتلی ممبرشپ لے سکتے ہیں یا آپ ایک ہی دفعہ سال کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں یہ نیک مشن جو ہے یہ نیک پروجیکٹ جو ہے جو کہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کے دین کی ترویش کے لیے اس کا آغاز ہم نے کیا ہے آپ اس کے سلسلے میں ہمارے سے تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ مدید بہتر انداز میں چلتر ہے اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی ترویش کے لیے ہم بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش ہو سکیں ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ برکات اسمیعظم کا نامہ پروگرام آج آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے اس پروگرام کو دوبارہ آپ کی خدمت میں لائی بروڈکیسٹ کریں اپنے سوالات ہمیں ای میل کیجئے اور ہمیں خطوط کے ذریعے اور فون کال کے ذریعے اپنے سوالات میں کیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جواب ارز کریں گے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام